یہ جو انڈین میزائل آیا تھا اس کی تفصیل انہوں نے بتائی پاکستان کا ڈیفنس کیا ہے اور کیوں ساڑھے تین منٹ تک یہ ہماری فضاؤں میں رہا اور ڈیریکشن چینج کی اس پر انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی لیکن اس بات کو ذرا مزید میں آپ سے گزارش کروں گا اور اس کو میں لنک کروں گا پاسٹ سے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ دسمبر نائنٹین سیونٹی ون کو جب ڈھاکہ فال ہوا تو اب تو یہ کومن نالج ہے کہ اس وقت دنیا کے تقریباً تمام اہمدار الحکومتوں میں یہ بات بلکل کلیر تھی کہ ایسٹ پاکستان ٹوٹ رہا ہے اور یہ الادہ ہو جائے گا اگر نہیں پتا تھا تو پاکستان میں کس کو نہیں پتا تھا اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ دسمبر نائنٹین سیونٹی ون کو جب ڈھاکہ فال ہوا تو اس میں ہم یہ تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ انڈیا غدار تھا بڑا برا ہے امریکہ غدار تھا آنکھیں پھیر گیا ہمارے مدد پہ نہیں آیا مچھلکی پاکستان اور امریکہ نے دھوکہ دے دیا یہ تو ہم جانتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ دسمبر میں جب ڈھاکہ فال ہوا تھا اس سے ایک مہینے پہلے نومبر نائنٹین سیونٹی ون میں اس وقت کی بھارتی وزیراعظم اندرہ گاندی نے امریکہ کا ایک دورہ کیا تھا اور اس وقت پریزیڈنٹ نکسن ایڈمنسٹریشن تھی امریکہ میں اور وزیر خارجہ ان کے جو تھے وہ ہنری کیسنجر تھے ظاہر ہے کہ ہنری کیسنجر اور پریزیڈنٹ نکسن جو ہیں وہ چائنہ اوپننگ جو پاکستان کی وجہ سے ان کو اس وقت تک مل چکی تھی اس پہ وہ بہت پاکستان کو اپنے کیمپ میں بھی سمجھ رہے تھے پاکستان کو اون بھی کر رہے تھے اور کئی اطلاعات کے مطابق انہوں نے یہ جو ایسٹ پاکستانے ملیٹری آپریشن تھا وہ اس کے اگنسٹ تھے امریکن یعنی ان کی ایڈوائز پہ شروع نہیں کیا گیا نہ ان سے پوچھ کے شروع کیا گیا تھا اور جس پہ پہ ہم شکوا کرتے ہیں لیکن امریکن سائٹ کیا تھی میں آپ کو صرف یاد دلا رہا ہوں کہ نویمبر نائنٹین سیونٹی ون اینکس ٹو ٹیکنالوجی میں آپ سے گزارش کروں اور وقتی ٹیکنالوجی جو قومیں ایجاد کرتی ہیں اس کا استعمال بھی انہیں کو ہی آتا ہے ہم لوگ کوپی کرتے ہیں بس نیو یارک ٹائمز کے ایڈیشنز انہوں نے اپلوڈ کر دیئے ہوئے ہیں اگر آپ گوگل ابھی کریں تو آپ کو نویمبر نائنٹین سیونٹی ون کی ریپورٹنگ ہوئی بھی نیو یارک ٹائمز میں بلکل ویسے مل جائے گی جو چھپے ہوئے اخبار تھے جو اندرہ گاندی کا وہ دورہ جنہوں نے خبروں میں جو کور ہوا تھا تو اندرہ گاندی نے جب ان سے ملاقات وہاں پہ کی تو ظاہر ہے وہ ڈسکس ہونا ہی تھا بنگلہ دیج لیکن اس کے ساتھ ویسٹ پاکستان پر ایک پاسیبل اٹیک اندرہ گاندی کی پرپوزل بھی وہاں پریزنٹ ہوئی تھی جس میں اندرہ گاندی نے یہ سینیریو ڈسکس ان سے کیا تھا کہ ہم ویسٹ پاکستان پر بھی ایک دفعہ یعنی جب چونکہ یہ اپنے ویکسٹ اس وقت سٹیج پر کھڑا ہوا ہے پورا پاکستان تو اس طرف سے ہم پاکستان چلے جائیں گے اس طرف ویسٹ پاکستان چلے جائیں گے تو سوٹ آؤٹ دی پرابلم پرابلم فور ونس مطلب ہے تو وہ جو ہے اس پہ اس کو بہت ریاکٹ کیا تھا امریکہ نے اور روکا تھا انڈیا کو کہ آپ نے ویسٹ پاکستان کی طرف یعنی جو موجودہ پاکستان ہے ادھر اپنی فوجیں نہیں داخل کرنی نہ کوئی اٹیک کرنا ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن پھر انہوں نے یہ دی کہ یہ ایک یعنی we can't see a soviet ally attacking an american ally یعنی یہ اس وجہ سے انہوں نے اندرہ گاندی کو منع کیا اور نہ صرف یہ کہ منع کیا بلکہ ایک ایک term جو پاپلور ہوئی بہت بڑی عجیب سی تھی کہ اس سے یعنی اگر انڈیا ویسٹ پاکستان کو بھی dismantle کر دے گا یا اٹیک کر دے گا اور ہرا دے گا تو اس سے دنیا کا psychological balance of power یعنی یہ عجیب term ہے psychological balance of power جو ہے اس ریجن میں وہ تبدیل ہو جائے گا so we can't allow انڈیا کے وہ ویسٹ پاکستان بھی لے جائے اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ نائنٹین سیونٹی وان ہے وہ دنیا بالکل اور تھی اچھا اب آجائیں دو ہزار بائیس میں اس وقت امریکہ کے جو جذبات ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کیا ہیں یعنی اب اس معاملے میں آدمی کیا کہے یہ جو آئی ایم اف ہمارے ایسا سلوک کر رہا ہے یہ جو بلز پہ بلز بڑھ رہی ہیں یہ جو سٹیٹ بینک کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اور جس طرح سے امریکن پریزیڈنٹ ابھی تک امران خان کو اس نے ایک کال نہیں کیا اور امران خان بھی ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں وہ اپنے غصے اتار رہا ہے تو اس وقت یعنی ہمارا جو پرسپشن ہے اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا صحیح کون تھا غلط کون تھا یہ تو بات وہ ہے نا جو میں آپ سے کروں گا یا آپ مجھ سے کریں گے سوال یہ ہے دنیا میں کوئی اور مان رہا ہے یا نہیں مان رہا تو صحیح کون تھا غلط کون تھا اس بحث سے آگے نکلیں اور اس وقت دیکھیں کہ حالات یہ ہیں کہ امریکہ کے خیالات ہمارے بارے میں اور خاص طور پہ جو جلد حمیر گل صاحب فرما گئے تھے اللہ ان کی مغفرت کرے ایک ٹی وی پرگرام میں کہ دنیا دیکھے گی دنیا نے پہلے دیکھا کہ آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں سوویت یونین کو ہرائے گی اور اب دنیا دیکھے گی کہ پاکستان کی آئی ایس آئی امریکہ کی مدد سے امریکہ کو ہرائے گی اچھا اب یہ گفتگو تعلیہ بجوانے کے لیے ہو تو جاتی ہے لیکن مسئبت یہ ہے کہ یہ ہر احمد بھول بھی جاتے ہیں یعنی ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو فوراً بھول کے ایسے ایکٹ کرتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں جن کے بارے میں یہ گفتگو کی جاتی ہے وہ نہیں بھولا کرتے ہیں وہ اس کو بطور ریفرنس اپنے پاس رکھتے ہیں اور بوقت ضرورت یہ ان کے کام آتا ہے یہ جو سعودی آرمی چیف اور بھارتی آرمی چیف کا دورہ اور اس کے پیچھے وہ لگیوی پچر نائنٹین سیمنٹی ون کی جنرل نے آزی کی ہم اس کو بھی فراموش کر دیا بلکل بھول گئے ہیں جیسے یہ اتفاق ہے میرے ذہن سے وہ تصویر نکل نہیں پا رہے ہیں اب اس پاس ونظر میں یعنی لوگ چلے جاتے ہیں اندرہ گاندھی دنیا میں آج نہیں ہے نہ ریچرڈ نکسن ہے ہنری کسنجر ہیں لیکن اس وقت کے یعنی سارے کے سارے لوگ نسل چلے گئی ذلفکار علی بھٹوں وغیرہ سب چلے گئے لیکن لوگ چلے جاتے ہیں پلاننگز کاغذ نہیں مرتے پولیسیز نہیں مرتی وہ رکھی رہتی ہیں وہ جو ڈیزائنز ہیں یعنی کسی پروجیکٹ کے بارے میں بڑے پروجیکٹ کے بارے میں سٹیٹ کے جو ڈیزائنز ہوتے ہیں وہ کہیں نہیں مرتے وہ موجود رہتے ہیں اور فیوچر کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں کہ آئندہ فیوچر میں اگر اس طرح کی سیچیوشن کو دوبارہ بنی تو ہم انہی ڈیزائنز کو اٹھا کے اپگریڈ کر کے تو پھر اس کو ایگزیکیوٹ کر دیں گے تو یہ ہے بنیادی طور پہ اس وقت ہماری صورتحال کہ ویسٹ اور امریکہ میں ہم اس وقت جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں ہے ہم اس وقت ہماری بڑی بڑی حالت ہے ہمارا پرسیپشن بہت برا ہے ناقابل اعتبار ملک کے حوالے سے ہم جانے جاتے ہیں اور جو بائیڈن جس کی بڑی سخت توہید اور بیزتی ہوئی ہے افغانستان سے ویڈرول پہ اس نے اگلا الیکشن بھی لڑنا ہے اور ظاہر ہے کہ اس وقت ان کا سارا کا سارا فوکس یوکرائن اور رشیہ پر ہے لیکن اس پہ کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ جو بائیڈن اپنا حساب کتاب پاکستان صرف چکائے اور ایک تو وہ انسلٹ جو اس کی ہوئی ہے اس کو بھی وہ وہاں سے یعنی ریپیئر کرنے کی کوشش کرے اور دوسرا یہ کہ وہ اگلے الیکشن میں ایک ہمارے ریجن کے یعنی افغانستان کے ساتھ جو لوجیکل پاکستان بنتا ہے یا پھر ایران ہے تو ایران یا پاکستان کے حوالے سے اب اس کو ایک بڑی خبر چاہیے جو اس کے مخالف اٹھا کے کھڑے ہوں گے اگلے الیکشن میں ان کو جواب دینے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ چاہیے میں یہ نہیں کہا رہا کہ اس کے پاس سنگل آپشن ہے کہ وہ اسی پہ کام کرے گا ظاہر ہے سپر پاور ہے بہت ساری آپشنز میں وہ کام کریں گے لیکن اس ڈیفیٹ کا جو افغانستان میں ہوئی ہے اس کا اس کو ایک اس ریجن میں اس کو ایک یعنی بیلنس کرنے کے لیے اسے کچھ چاہیے رشیہ ظاہر ہے کہ یہی اس کا جو پہلی بات ظہر میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ رشیہ کو وہ اتنی بڑی ڈیفیٹ دینے کے بعد کہ اس کو یاد رہتا ہے پاکستان اور وہ ایک بہت بڑی سکسس لے کے جائے گا تو وہاں پاکستان پھر میٹر نہیں کرتا ان خدشات کے حوالے سے میں نے جتنے دوستوں اور اساتذہ سے رابطہ کیا وہاں پہ مجھے اسلام آباد میں ایک بہت عجیب قسم کا سکون بڑا گہرہ سکون میں نے رکھا سامنے کہ یہ اگر دوبارہ ہو گیا تو ہمارے پاس یعنی انڈیا اگر حملہ کر دیتا ہے سیدھی بات ہے اور وہاں سے طالبان آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا یعنی ہماری پلاننگ کیا ہے تو اس کا جو جواب مجھے ملے ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر ایک تو ایٹم بم ہے پاکستان کے پاس تو کوئی یہ مطلب توقع نہیں کرے گا ہم چلا دیں گے جو کہ مجھے یہ دلیل جو ہے ایٹم بم والی یہ مجھے کوئی زیادہ اس میں وزن اس لیے نہیں لگتا کیونکہ یہ پاکستان کو دیکھیں ایٹم بم تو چین اپنی ساری طاقت لگا دے گا امریکہ بھی ساری طاقت لگا دے گا بھارت بھی یہ تو پوری دنیا مل کے طاقت لگا دے گی ایٹم بم نہیں چلانے دیں گے کیونکہ اگر ایٹم بم چل گیا تو پھر تو کوئی بھی نہیں رہے گا ورلڈ آرڈر گلوبل ٹریٹ سب کچھ خواب ری ڈیزائن کرنا پڑے گا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا تو وہ تو چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی سو اس لیے ہمارا جو بہت گہرہ سکون ایٹم بم پر ہے وہ ذرا میرا خیال ہے کہ وہ زادہ ہی ہے سکون اتنا ہونا نہیں چاہیے دوسری جو بات مجھے بتائی گئی وہ یہ ہے کہ بھارتی حملے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنہ یہ اجازت نہیں دے گا اور چائنہ انڈیا پر کوئی اٹیک بھی کر سکتا ہے اور وہ اجازت نہیں دے گا مجھے یہ والا بھی جو آرگومنٹ ہے یا یہ ریزن کہ چین ہمیں آکے کسی بھارتی حملے کی صورت میں چین بچا لے گا یہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے چین کیوں یہ کرے گا چین تو خود بھی کافی نراض ہے پاکستان سے اور دوسری بات ہی کہ چین نے تائیوان کہ اس پر ابھی تک کوئی ہے نہیں وہ پروک کرنے والی ابھی تک کسی ایسی بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ چینہ پاکستان کے لیے فوجیں بھی دے گا ایڈیا سے لڑنے کے لیے تیسری چیز مجھے وہاں سے گہرے سکون کی پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ یہ کبھی اجازت نہیں دے گا نہ ہی ویسٹ یہ اجازت دے گا نہ ہی عرب یہ اجازت دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور ویسٹ کو چینہ کے اگینسٹ اور انڈیا کے اوپر بھی ایک چیک رکھنے کے لیے ایک لینڈ چاہیے جہاں پہ وہ انڈیا پہ بھی کو بلائنڈ رسٹ تو نہیں اس طرح تو نہیں ہوتا کوئی شادی نگاہ تو نہیں ہو گیا ہے تو اگر دوست بھی ہے سٹریٹیجک پارٹنر بھی ہے انڈیا تو پھر بھی انڈیا کے اوپر ایک چیک پاکستان کا رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے تو اس لیے امریکہ یہ اجازت نہیں دے گا وی لاغ میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری جو ہماری تیاریاں ہیں یا ہمارے خیالات ہیں وہ خوش گمانیوں پہ مجھے لگتا ہے کہ موجود ہیں نمبر ون ایٹم بم نمبر دو چین اور نمبر تین امریکہ کہ وہ نہیں انڈیا کو اجازت دیں گے اصل بات یہ ہے کہ ہماری تیاری کیا ہے اگر وہ سارے اجازت دے دیں اور اٹیک آ گیا تو ہماری تیاریاں کیا ہیں اصل سوال یہ ہے اور میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ سوال کہیں زیرے بحثی نہیں ہے نہ تو میڈیا کے اس پہ کوئی اٹنشن ہے نہ ہی یہ گفتگو میں سوال آ رہا ہے اور یہ نائنٹین سیونٹی ون نمبر میں جو انڈرا گاندی پرپوزل لے کے امریکہ آ گئی تھی وہ پرپوزل آج بھی وہاں موجود ہے اور آج امریکہ اس وقت تو یہ کہہ رہا تھا جو کہ ریکارڈ میں موجود ہے کہ اس نے انڈرا گاندی کو روکا تھا اب امریکہ کیوں روکے گا یعنی اب تو امریکہ انڈیا کا سٹریٹیجک پارٹنر ہے وہ کیوں روکے گا اور رشیہ کو جب ایگزیمپل بنا دیا جائے گا تو پھر رشیہ کے لیے جو لوگ ملک کھڑے ہوئے اور جنہوں نے چیلنج کیا وہ اب کیا خیالات ہوں گے اس ملک کے بارے امریکہ کے یا دنیا کے تو بس اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے عباد رکھے اور ہماری یہ سوچنا کہ صرف یعنی ہمارا ڈیفنس میکنزم بہت مضبوط ہے دنیا ہمارا بگاڑ کچھ نہیں سکتی اور ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کی خاص پسندیدگی ہے پاکستان کے ساتھ یہ جو خوشکمانیاں ہے نا یہ خوشکمانیاں بچایا نہیں کرتی تو میرے خیال ہے کہ ہمیں ویجلنٹ ہو کے اب دیکھنا چاہیے اور ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ اگر ایڈیا نگریشن اور ڈیزائنز ہیں اٹیک کے ریال ورلڈ میں تو پھر ہماری تیاری کیا ہوگی ہے خوبصف دیکھنا دیکھنا زند